مریم نواز نے ایک برتبہ پھر سے اپنے باپ کو بہت بری طرح زلیل کر دیا نہ صرف اپنے باپ کو زلیل کیا بلکہ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بدنام کیا ہے بلکہ ایکسپوز کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ سے میں یہ ویڈیو چلانے لگا ہوں پوری ویڈیو ہوگی 29-30 سیکنڈ کی جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی جن کو انگریزی نہیں آتی تو ساتھ میں میں نے سب ٹائٹل رکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ وہاں سے پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد میں آپ کو سارا معاملہ سمجھاؤں گا کہ یہ انٹریو کس نے کس کو کب کیوں دیا اور اس کو کس نے شیئر کیا اور یہ ویڈیو کس نے ایکسپوز کی تو سب سے پہلے آپ یہ 29-30 سیکنڈ کا کلپ ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیجئے جی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے یا انگلیش سمجھ نہیں آتی ان کو تو معاملہ سمجھ آ چکا ہے جن کو معاملہ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں سمجھا دیتا ہوں یہ ہے آئی 24 نیوز جو کہ اسرائیل کا ایک بہت مشہور اور معروف نیوز چینل ہے یہ وہی نیوز چینل ہے جس کو کچھ دن پہلے مبشر لکمان نے بھی انٹریو دیا تھا مبشر لکمان نے اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی جو آپ لوگوں کو پسند نہیں آئی پھر لوگوں نے ان کی کافی مخالفت کی تھی آئی 24 نیوز جو کہ اسرائیل کو اور اسرائیل کے وزیرعظم کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے اور فلسطین کے خلاف خبریں لگاتا ہے ایک بہت مشہور ادارہ ہے اس چینل کو انٹریو دینے والا یہ داڑی والا شخص جس کا نام ہے نور دہری یہ شخص اب کون ہے اور کیا بات کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں نور دہری ایک بہت بڑا ریسرچر ہے جو کہ اسلامی کنٹریز کے فورن افیرس اور اسلامی معاملات اور کچھ اور معاملات جن کے میں نام یہاں پر نہیں لے سکتا اس سے متعلق ریسرچ کرتا ہے اور اپنی اپینین دنیا کے سامنے رکھتا ہے بہت بڑی بڑی خبریں بریک کرتا ہے یہ شخص آئی ٹوینٹی فور کو انٹریو دے رہا ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ ماضی میں نواز شریف نے دو مرتبہ وفود یعنی کہ وفد کچھ لوگ اپنی ٹیم اسرائیل بھیجے مذاکرات کے لیے اور تو اور بنظیر بھٹو نے بھی اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ وفد واشنگٹن بھیجا تاکہ اسرائیل اور پاکستان کے معاملات نورمل ہو سکے اب یہ خبر کون سامنے لے کے آیا کس نے یہ ایکسپوس کیا یہ ویڈیو کسی اور نے نہیں بلکہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ٹویٹ کر کے شیئر کی اور لوگوں کو دکھائی جب یہ ویڈیو مریم نواز نے ٹویٹر پر ٹویٹ کی اور شیئر کی تو اس کے نیچے وزیر آزم کے فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا ڈاکٹر اسلان خالد انہوں نے لکھا کہ میڈم آپ نے اب یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر دی لیکن کچھ ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے پاکستان کے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ ویڈیو جو مریم نواز نے شیئر کی اس کی پوری سکرین شوٹس اس کی پوری سکرین ویڈیو محفوظ کر لی اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی مریم نواز نے کیسے یہ ویڈیو ٹویٹ کی پھر اس کے بعد ڈیلیٹ کی یہ سارا پروسس جو ہے محفوظ ہو گیا اور دنیا کے سامنے پی ٹی آئی اور دیگر سوشل میڈیا صارفین نے رکھ دیا کہ مریم نواز نے خود یہ بات مانی ہے خود اقرار کیا ہے کہ میرے باپ نے دو مرتبہ اسرائیل کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی میرے ابو یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور تو اور بینظیر بھٹو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی یہودیوں کی ایجنٹ تھی یہ میں نہیں کہہ رہا مریم نواز خود آج کہہ رہی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اس کے علاوہ مریم نواز نے کل ایک اسرائیلی اخبار کی خبر ٹویٹ کی جس میں بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم پاکستان کے ایک معاون خصوصی نے اسرائیل کے شہر تل عبیب کا دورہ کیا خفیہ طور پر مریم نواز نے اس خبر کو ٹویٹر پر شیئر کیا جس ویب سائٹ نے جس نیوز ایجنسی نے یہ خبر لگائی اس کا نام ہے بیلاز اور یہ جو بیلاز میڈیا آؤٹلیٹ ہے یہ خود کہتا ہے کہ ہم یہودیوں کی نیوز ایجنسی ہے ہم صرف یہودیوں کی خبریں لگاتے ہیں اور انہوں نے خود اپنی پروفائل پر ٹویٹر پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تو ہوگی ساری ہیڈ لائن آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی ہے اب اس معاملے کو کچھ آسان الفاظ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ کچھ دنوں سے میڈیا پر یہ خبریں بہت زیادہ چل رہی ہیں میڈیا پر نہیں خیار سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیرعظم عمران خان کے ایک مشیر نے خفیہ طور پر اسرائیل کے ایک شہر تل عبیب کا دورہ کیا ہے یہ بات ڈاکٹر شاہد مسعود نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں کی اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور وہ چلاتے رہے چونکہ یہ بیان عمران خان کے خلاف تھا حکومت پاکستان کے خلاف تھا اسرائیل کے جو وہ میڈیا نیٹورکس جو اسرائیل کے لیے یہودیوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں یہودی لوبی کے لیے کام کرتے ہیں اب اگر وہ کوئی خبر لگاتے اس پر تو پہلے یقین نہیں کیا جا سکتا دوسرا اگر وہ خبر لگا بھی دیتے ہیں تو خبر لگانے کے ساتھ کوئی اس طرح کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا تو اس اسرائیلی اخبار کے خبر کو مریم نواز نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ جناب دیکھے کیسے یہودی ایجنٹ یہ بن رہے کیسے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کے پاس تو یہودی ایجنٹ اور یہودی کارڈ کے علاوہ کوئی اور کارڈ ہے ہی نہیں اسی کے سہارے پر آج کل بچارے زندہ ہیں آج کل رہ رہے ہیں اور ان کی ٹوٹل سیاست یہی یہودی لوگی اور یہودی لوگی اور یہودی لوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں اس کے بعد کل ہی مریم نواز رات کیارہ بجے ٹویٹ کرتی ہے ایک ویڈیو جس میں ایک نوردہری نامی شخص انٹرویو دے رہا ہے اسرائیل کے ایک نیوز چینل جس کا نام ہے آئی ٹوئنٹی فور اور اس کو اس حوالے سے ہی بتا رہا تھا جس میں یہ اظہار کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ایک مشہیر نے اسرائیل کا دورہ کیا ساتھ ہی اس بندے نے یہ بتایا کہ بھائی نواز شریف نے بھی ایک نہیں دو بار لوگوں کو بھیجا اسرائیل اور وہاں پر نواز شریف کے وفود نے اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے معاملات ڈسکس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی اور تو اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک وفد جو ہے واشنگٹن بیجا جنہوں نے یہودی لوبی کے ساتھ ملاقات کی تو اس سے دو چیزیں واضح ہوگی کہ یہودیوں کے ایجنٹ نواز شریف اور بینظیر ہے اور نواز شریف اور بینظیر کو آج کل اور ان کی بیٹوں بچوں کو سپورٹ کرنے والا کون ہے مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان جو کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہودی یہودی اور یہودی وزیر اعظم کہتے تھے وہ خود آج یہودیوں کے سپورٹرز کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہودیوں کا ایجنٹ کون ہوا میری نظر میں یہودیوں کا ایجنٹ مولانا فضل الرحمان نواز شریف مریم نواز نواز شریف کا پورے کا پورا خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ تھے یہودیوں کے ایجنٹ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کون ہے یہودیوں کا ایجنٹ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے دوسرا یہ جتنے بھی ثبوت میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سارے ثبوت میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا اور آپ اس لنک پر کلک کر کے ضرور جا کر دیکھے اگر آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے اور میری بات پر آپ کو یقین نہیں آرہا اگر یہ انفرمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں کے ساتھ نواز شریف کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد